حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے اسی غم میں کہ محفر لوٹ لے گیا کوئی جبکہ سجائی ہم نے تھی دیش کی تیسری سب سے بڑی پارٹی بن چکی سماجوادی پارٹی کے نیتا اکھلے شادوں کی جب باری آئی تو انہوں نے بہت سلیکے سے بہت سومتہ کے ساتھ بہت گہرے سوالوں کو جنتا کے سامنے رکھ گیا اس شنوار میں انڈیا الائنس کی نیتک جیت ہوئی ہے یہ پی ڈی اے انڈیا کی سکارت مک راجنی پوزٹیف پولٹیس کی جیت ہوئی ہے یہ انڈیا پی ڈی اے کی سوشل جسٹر مہم کی وکٹری ہے جاتی جنگرنا کے بنا ساماجک نیائے سمبھو ہی نہیں ہے ایسے لیے جاتی وار جنگرنا کا ہم آج بھی سمرتھن کرتے ہیں جو بات کبھی ادھش مہدے کاس سنسس کی اٹھی تھی ہم اس کاس سنسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاس سنسس کے سماجک نیائے سمبھو نہیں ہے سب کو حق دلا پانا مشکل ہے اگر میں اسی کے اسی سیٹیں بھی جیت جاؤں تو بھی ای بی ایم پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں ادھش مہدے ای بی ایم پر مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیٹ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اگنیویر بیوستہ لا کر سینہ کا منوبل توڑنا اور دیش کو کمجور کرنا سرکار کی نیتی بن چکی ہے ہم آئیں گے ستھا میں تو اگنیویر کو ختم کر دیں گے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پراتھی مکتہ اگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤں کی سرچہ ہے اگنیویر جیسی بیوستہ سے کبھی سمبھو نہیں ہے ادھش مہدے ہم اگنیویر بیوستہ کو کبھی سفکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کل نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستھا میں انڈیا گھڑ بندن آئے گا اگنیویر بیوستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قتم ہو جائے گا پیپر لیگ کا مسئلہ سامان نہیں ہے پچھلے دس سال کے اپلپ دی یہ ہے کہ سرکشا پرکشا مافیا کا جنم ہوا ہے پچھلے دس سالوں کے اپلپ دی بس اتنی رہی کہ ایک سرکشا پرکشا مافیا کا جنم ہوا کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کے جاتا تھا اور پریشا دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتہ لگتا تھا کہ پیپر لیگ ہو گیا اور اتنی پردیس میں کیونکہ ایک پیپر لیگ نہیں ہوا ہے جتنی بھی پریشا ہوں پیپر لیگ سرکار اس لئے ہونے دے رہی ہے کہ نہ تو نوجوانوں کو روزگار ملے اور نہ ہی آرکشن دینا پڑے اور پچھلے دس سال میں جو پیپر انہوں نے لیگ کرائے ہیں وہ اس لئے کرائے ہیں کیونکہ نوکری نہ دینی پڑے اور اگر نوکری دینی پڑے گی تو انہیں آرکشن بھی دینا پڑے گا یہ جانبوچ کر کے سرکار نوکری اور آرکشن کے ساتھ کلوار کر رہی ہے اولڈ پینشن سکیم دیش کے لیے سب سے ضروری ہے اس لئے ہم آج بھی اس کی پیروکاری کرتے ہیں اولڈ پینشن سکیم لاغو ہو جس سے ہمارے تمام سرکاری کمچانیوں کا بھوست بن سکے بنکر سماج کے لوگوں کا درد کون سونے گا اور دیش کی ایک بڑی آبادی جہاں سے میں چھن کر کے آتا ہوں اترپدیش جہاں بھنکر نکیبر اترپدیش بلکہ دیش کے کونے کونے میں بھنکر سماج کی لوگ بڑے پہمانے پر رہ رہے ہیں لیکن بھنکروں کو جو سبیدھائی ملنی چھئی ہے وہ بھی اس سرکار میں نہیں مل پا رہی ہیں اہنکار دمب کے سامنے جنتہ کا شکریہ کہ انہوں نے اپنا پیغام سنا کر دیش کے سمویدھان کو بچایا ہے افنتی ندی پر جو بانے مریادہ کے بان وہ ہے عبد کے راجہ پرسوتم پرابورام ہم ایوڈیا سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام جو کسی کو لانے کا کرتے تھے دعویٰ انہیں ایوڈیا نے پیغام بھیجا ہے جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاشار یہ بھاشن کے انش ہیں سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھیکش اکھلیش یادو کے جنہوں نے آج بہت غمبیرتا سے بہت گہرائی سے جنتہ کے مدنوں پر بی جے پی کو گھیر لیا تو آج جب راشت پتی کے ابھی بھاشن پر چرچہ کا دور چل رہا تھا وپکش اپنے تیور میں تھا تمام نیتہ بہت گہرائی سے گمبیرتا سے اور آتمشواس سے لبریز ہو کر کے ستہ پکش سے سوال پوچھ رہے تھے اور یہ آتمشواس دیش کے سمویدھان نے دیا تھا ایسے وقت میں دیش کی تیسری سب سے بڑی پارٹی بن چکی سماجبادی پارٹی کے نیتا اکھلیش یادو کی جب باری آئی تو انہوں نے بہت سلیکے سے بہت سومتہ کے ساتھ بہت گہرے سوالوں کو جنتہ کے سامنے رکھ دیا اپنے آگاز سے ہی ایسا لگا کہ اکھلیش یادو من بنا کر آئے ہوئے ہیں کہ وہ پیغام دیں گے پہلے جنتہ کا شکریہ آدھا کیا سلیکے سے جنتہ کو ان کی منڈٹ کے لیے بدھائی دی اور اس بات کی بدھائی دی کہ لگتا ہے جنتہ نے اہنکار توڑنے کے لیے اس بار ووٹ دیا بابا صاحب کا سمویدھان بچانے کے لیے اس بار باتدان کیا اور وہاں سے شروع کر کے سلسلے وار اکھلیش یادو ایسا لگ رہا تھا کہ اتر پردیش کی آوام کو دھنیوات دینے کے ساتھ اتر پردیش کے لوگوں کو تو سمبودھت کر ہی رہے ہیں لیکن ان کا پیغام پورے دیش کے لوگوں کے سامنے تھا اتر پردیش کے تمام مددوں کو بہت گمبیرتا سے اٹھایا سلیکے سے اٹھایا تنج اور وینگ کرنے کی اپنی کشلتہ سے اٹھایا آگاز ایوڈھا سے کیا اور ایوڈھا کا ایک پیغام لے کر جو اکھلیش یادو آئے تھے اس پیغام کو بہت شاندار طریقے سے سنایا میں نے بار بار کہا ہے دوہزار چوبیس کے چناؤ کا لٹمش ٹیشٹ میل کا پتھر اور پرتیق بن کر اُبھرا ہے ایوڈھا فیضاباد کا چناؤ بی جے پی اپنے کور میں ہار چکی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی پوری کی پوری راجنیت ہندو مسلمان کے بائینری میں چلتی ہے اور رام مندر کو لے کر کے بی جے پی نے کیا نہیں کیا کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے چناؤ آئیوک کے نردیشوں کو اُپیکشت کرتے ہوئے مندر کے نام پر ووٹ نہیں مانگا کیا مندر کے نام پر ڈھرا کر پردھان منتری نریندر موڈی نے دیش کو یہ نہیں کہا کہ ووٹ ایسے مددے دینا کی رام مندر پر بابری تالہ لگ جائے پچھلے تین دشک کی راجنیتی کا کیندر دھرم کی راجنیتی کا سامپردائی کی راجنیتی کا کیندر بنا دیا گیا تھا ایوڈیا کو اور سماج وادی پی ڈی اے کا پرچم لہرا دیا اکھلے شیادو اور ان کے بہت ورشت اور سمانت نے تھا سامان نے سیٹ پر دلت امیدوار ہونے کے باوجود اوڈیش پرساد جی نے اور اس پیغام کو موقع دیکھ کر اکھلے شیادو جی نے پورے دیش کے سامنے پھر سے دھوار آیا کیا یوڈیا سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں ہوئی ہیں سوئی جو رام رچی راکھا یہ تنج کرنے کے لیے اس رام کی بڑے ورط کو بی جے پی کی سامپردائک راجنیت کے دوارہ اپیوک کیے جانے کے خلاف اس بات کو بہت گمھرتا سے اکھلے شیادو نے اٹھایا اور موقع چھوکا نہیں جب انہوں نے بی جے پی کے سامنے ایودیا کا اپنا سانسط کھڑا کر دیا یوں ہی نہیں اکھلے شیادو اپنے بھگل کی کرسی پر انہیں بٹھائے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اکھلے شیادو نے بہت دور درشتہ کے ساتھ ان مددوں کو اٹھایا جو واقعی دیش کی جنتہ کے مدد ہیں جب میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا اس سمیں میں نے پردھان منتری نریندر مودی کا بھی بھاشن سنائے اور میں اگلی ویڈیو پردھان منتری نریندر مودی کے بھاشن پر ہی لے کے آؤں گا آپ کے ساتھ سنیے گا آپ بھی کوئی چنتہ نہیں جنتہ کے مددوں کی اور چارکتہ نبھانے کے لیے پیپر لیگ تو تمام سوالوں اگنیویر پر سفائی دی جا رہی تھی لیکن جب آپ وپکش کے نتاؤں کو سنیں گے راہل گاندھی کو سنیں گے اور اکھلیش یادو کو سنیے بار بار سنیے آپ کو جنتہ کا درد جنتہ کی چنتہ اور جنتہ کے لیے سپن آپ کو یہاں ملے گا جس پیپر لیگ کے لیے پردھان منتری کیول اوپچارکتہ نبھا رہے تھے اسے اکھلیش یادو نے کہا کہ پچھلے دس سال کی سکھا پرکشا مافیا کا جنم دے دیا گیا اور اس بات کو سنتے ہوئے آپ گوھر کریے اور پھر سے اس بات کو سنیے انہوں نے کتنا شاندار طریقے سے کہا پچھلے دس سالوں کی اپلپلی بس اتنی رہی کہ ایک سکھا پرکشا مافیا کا جنم ہوا عددیکش مہدہ جس سمیہ چناؤں میں تھے اور اتاپدیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کے جاتا تھا اور پرکشا دے کر کے لوٹتا تھا لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اتاپدیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پرکشا ہوں ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اتاپدیس ہی نہیں مہمانی نے سانسد کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پرکشا ہیں جہاں پر پرکشا ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو ریزلٹ آیا اس کے بعد جو بات اٹھی ہے دیش کی سب سے پرکشا اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آنکھے کار یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے کرا رہی ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روجگار نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوش نہیں بننے دینا چاہتی دیش کے نوجوانوں کے بھوش کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے کہ پیپر لیک کرا جا رہا ہے تاکہ ایک طرف انہیں نوکری نہ دینی پڑے اور دوسری طرف آرکشن نہ دینی پڑے آرکشن کا حق نوٹ فان سوٹیبل کے نام پر ہرپا جا رہا ہے اور اردیکش مہدہ آرکشن کے ساتھ اتنی کھلوار کسی سرکار نے نہیں کی ہوگی جتنی کھلوار اس سرکار نے کی ہے جہاں سرکاری نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں اور سرکاری نوکریاں اس لیے نہیں دی جا رہی ہیں کیونکہ انہیں آرکشن دینا پڑے گا جس پردیس سے میں آتا ہوں جس پردیس سے میں آتا ہوں وہاں سب سے بڑے پیمانے پر نوجوان بروجگار ہے اور پچھلے دس سال میں جو کوشن جو پیپر انہوں نے لیٹ کرائے ہیں وہ اس لیے کرائے ہیں کیونکہ نوکری نہ دینی پڑے اور اگر نوکری دینی پڑے گی تو انہیں آرکشن بھی دینا پڑے گا یہ جانبوچ کر کے سرکار نوکری اور آرکشن کے ساتھ کلوار کر رہی ہیں اور اس کے بعد اکھلے شیادو جاتیوار جنگڑنا پر آتے ہیں اور جاتی جنگڑنا کے بینا ساماجک نیائے سمبھو نہیں ہے سب کو سب کے حصے کا حق ادھکار سمبھو نہیں ہے اپنے مول وشہ اپنے ویچارک وشہ اپنے سماج کے وشہ اور آئیڈیا آف انڈیا کے وشہ جاتی جنگڑنا پر بے باقی سے اپنی رائے رکھتے ہیں جو بات کبھی ادھکش مودے کاس سنسس کی اٹھی تھی ہم اس کاس سنسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاس سنسس کے سماجک نیائے سمبھو نہیں ہے سب کو حق دلا پانا مشکل ہے اگنویر جیسے مودے کو اٹھا کر اکھلے شادو نے بہت کرینے سکھا اپنے پرانے دنوں سینک سکول کے سکشا کے دنوں اور پرانے دوستوں کے سندرب کو جوڑتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی اس سے سہمت نہیں ہے یہ جنتہ کے چنتہ ہے میں خود میریٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے ساتھ کے بہت بڑے پیمانے پر لوگ فوج میں ہیں میں نے سمیں سمیں پر جو میرے ساتھ پڑے جو سینئر تھے ان سے بھی جانکاری حاصل کی ہے بڑے بڑے آفسر سے میں نے پوچھا ہے وہ شاید آپ کو نہ بتا پائیں لیکن دبی جوان میں انہوں نے کہا ہے کہ دیش کی سرچہ کے ساتھ اگنی بیر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھاتا ہو رہا ہے ادیش مہدے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پراتھی مکتہ اگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤں کی سرچہ ہے اگنی بیر جیسی ویبستہ سے کبھی سمبب نہیں ہے ادیش مہدے ہم اگنی بیر ویبستہ کو کبھی سوکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کل نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستہ میں انڈیا گڑ بندن آئے گا اگنی بیر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کتم ہو جائے گا پہلی بار سدن میں جب دیش کی تیسری بڑی پارٹی کے نیتا کلے شادو بول رہے تھے تو یواؤں کا درد ان کی بھاشن میں جھلک رہا تھا اور پیپر لیک کے بعد انہوں نے اگنی بیر کے لئے بھی کہا کہ ہم جب سرکار میں آئیں گے تو ایسی یوجنا کو ختم کر دیں گے اور یہ انڈیا گڑ بندن کا ایک ساجاپن دیکھتا ہے اگنی بیر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھواتا ہو رہا ہے ادیش مہدیں کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پراتھی مکتہ اگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤں کی سرکچہ ہے اگنی بیر جیسی ویبستہ سے کبھی سمبب نہیں ہے ادیش مہدیں ہم اگنی بیر ویبستہ کو کبھی سوکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل ایک شاندار بات آج اکھلیش یادو نے کہی اور جس بات کی امید پتہ نہیں شاید کسی کو تھی بھی یا نہیں تھی لوگوں کو یہ لگا کہ اکھلیش یادو جب اپنے سماجوادی پارٹی کے اتحاس میں اب تک کی سب سے بڑی جیت حاصل کر چکے ہوں اور ای وی ایم سے حاصل کر چکے ہوں تو شاید اب ای وی ایم پر نہیں بولیں گے کوئی جلدی بحث نہیں کرنا چاہ رہا اس پر کوئی آواز نہیں اکھلیش یادو نے بہت دور درشتہ کے ساتھ یہ بات کہی کہ اگر میں اسی کے اسی سیٹیں بھی جیت جاؤں تو بھی ای وی ایم کا سمرتن نہیں کر سکتا اور جب ہم ای وی ایم سے جیت کر آئیں گے تو ای وی ایم ہٹائیں گے یہ ایک وپکش کے نیتا کا سپشٹ ویچار جو آپ بھی سنیے ادیکش مہدے ای بی ایم پر مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیٹ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چھنوں میں کہا تھا دیکش مہدے کہ ای وی ایم سے جیت کر کے ای وی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای وی ایم کا مدہ مرا ہے نہ جائے گا ختم جب تک ای وی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماجبادی لوگ اس بات پر ہڑگ رہیں گے اولڈ پنشن سکیم جیسی یوجنا پر بات کرنا سرکاری کرمچاریوں کے لئے اور خود اپنے منفیشٹوں میں بھی جو باتیں لکھیں چاہے وہ جاتیوار جنگڑنا کی بات ہو آرکشن کی بات ہو سمویدھان کی بات ہو اولڈ پنشن سکیم کی بات ہو پیپر لیگ کی بات ہو کسانوں کا کرچہ ماف کیے جانے کی بات ہو بونکر سماج کو بجلی کا ریٹ سے لے کر کے سوویدھائیں بنیادی دے کر کے ان کے دکھ کو دور کرنے کی بات ہو اکھیلیش یادو کے بھرشن میں یہ سارا درد صاف جھلک رہا تھا جو بات کبھی ادھکش مہدے کاس سنسس کی اٹھی تھی ہم اس کاس سنسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاس سنسس کے سماجی بنیاد سمبب نہیں سب کو حق دلا پانا مشکل ہے ادھکش مہدے راجپتی جی کے ابحاشن میں اگنی ویر کو لے کر کے جو چنتہ بپشتی تھی اور دیش کے نوجمانوں کے تھی وہ چنتہ ویسی کی ویسی بنی ہے اور اپنے مجاج سے اتر جا کر بہت گمھرتا کے ساتھ بہت دوردرشتا کے ساتھ مددوں پر بات کر کے اکھیلیش یادو نے آج کے دن کو یادگار بنایا اور ایک نیتا ویپکش میں جب بیٹھا ہو تو اس کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جنتہ کے بھاوناؤں کو جنتہ کے درد کو جنتہ کی سمسیاؤں کو اپنی بھاشا میں صدن تک لے جائے اور جنتہ کے سپن کو درشا دکھائے امید پیدا کرے کہ ہاں سماجوادی پی ڈی اے سمویدھان بچانے کے لیے ساماجک نیائے بچانے کے لیے سامپردائیک راجنیتی کو روکنے کے لیے دیش کو بربادی پر جانے سے بچانے کے لیے تن کر کے کھڑا ہے اکھلیشیا دو آج اس کے ایک مشاہل قائم کر رہے تھے آپ کی اس پر کیا پرتکریہ ہے نیچے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا پھر ملیں گے ایک اور ویششن کے ساتھ تب تک کے لیے بہت بہت دنیوات موسیقی